اسلام علیکم ویورز آج ہم کو پیر سید ناصر حسین شاہ شرازی کے دربار پر حاضری کا موقع ملا تو سوچا کہ جو ان کے خاص مریدین ان کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی دربار شریف کا دیدار کروایا جائیں ماشاءاللہ پیر صاحب جب حیات تھے تو ان کی زندگی بہت سادہ تھی بہت ہی سادہ طبیعت کے مالک تھے بات کرنے کا انداز اور گفتگو کرنے کا لہجہ بہت ہی خوبصورت تھا اور پڑے ہی دیمے لہجے میں بات کرتے تھے تاکہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے سنا ہے جب پیر سید ناصر حسین شاہ شرازی جس جگہ دفن ہیں انہوں نے وہ اپنی آخری آرامگاہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی پسند کر لی تھی کہ مجھے اس جگہ دفن کیا جائے ان کا سب کے ساتھ روئیہ اور حسن سلوک بہت ہی نرالہ تھا ان کی ایک زندہ مثال میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب پیر صاحب حیات تھے تو ان کے ڈیرے کا کام شروع ہوا تو ساتھ میں سارا کام خود کرواتے اور جب شام ہو جاتی کام ختم ہو جاتا تو وہ خود ایک دودھ کا بڑا گلاس اور کھانا لے کر حاضر ہوتے اور فرماتے کہ اپنا کھانا لے لو ان کے سابزادے اس وقت چھوٹے تھے جن کا نام پیر سید بہاول شیر شاہ شرازی ہے تو بعد کرنے کا مرتب یہ ہے کہ جو اللہ کی نیک بندی ہوتے ہیں وہ بہت سے چلد دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری تھوڑی سی سپورٹ کر دیں ان کے جو خاص مریدین ہیں ان کے چاہنے والے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جو اس دربار شریف پر نہیں آسکتے وہ اس دربار شریف کا دیدار کر سکیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو بہت دور دور ان کے خاص چاہنے والے وہ بھی دربار شریف کا دیدار کر سکیں بہت دوسرے بھی دیکھیں